ہیلو فرینڈز بیلکم بیلکم بیک ٹو اومت چندرہ بلک اور چلی آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ پکس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ڈاگ پارک تو آج ہم آئے ہیں نواب کی دنیا نوابوں کی دنیا تو یہ ہے ڈاگ چلٹر جس میں ڈاگس ہیں بہت سارے اور کافی فیمس ہے یہ دیکھیں اس میں جو ایک آپ نے ہسکی دیکھا ہوگا ڈاگ پہ اپنا اس پہ لے جاتے تھے یہ بائیک پہ چیدار ناتھ میں جو بہت ویڈیو وائرل ہوا تھا ان کا ہی یہ ہے انہوں نے یہ کھولا ہوا ہے یہاں پہ نواب کی دنیا دیکھئے تو اس کتے کا نام ہی ہسکی کا نام نواب ہی تھا تو یہ ہے ڈاگ پارک یا ڈاگ سیلٹر تو چلی آج ہم لے جاتے ہیں اپنے بلک میں آپ کو تو پھر سے ہم لے چلتے ہیں آپ کو کہاں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں گاڑی سے جا رہے ہیں یہ پتہ چل رہا ہے اور کیوں جا رہے ہیں یہ آپ چلتے رہے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہنا پکس دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہیں بہت مجھا آئے گا دیکھ لیے بلکل الگ طرح کا بلاگ ہے تو چلتے رہے ہیں ہمارے ساتھ راستے کا انجوائے کریں راستے گرینڈی کو ہرے بھرے ویو کو بلکل انجوائے کریں اور یہ ہے سیکٹر ٹو میں سیکٹر ٹو میں ہے کہ ہاں مندر میں جاتے ہیں ہم لوگ ادھر ہی پیچھے کی طرف ہے تو چلتے رہے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور ساتھ میں اوپر دکھ رہا ہے تو اس کے بعد ہم چلیں گے دیکھیں یہاں پہنچ چکے تھے ہس کی ان کے چینل کا انسٹا پہ بہت وائرل ہیں ہس کی یہ لکھا ہوا تھا دیکھیں یہاں پہ انڈیا او برڈ ہس کی انڈیا او برڈ آپ سرچ کریں گے تو آج آئے گا اس میں بہت سارے اس والے نواب ڈاب کے ہس کی کے ویڈیو ہیں تو سنا ہوگا بہت سارے لوگوں نے نہیں سنایا تو کوئی بات نہیں اس میں سن لیجئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اندر مجھے ڈر لگا تھا کہیں یہ کتے بھونکنا پڑے کافی مطبع تو بولیں نہیں نہیں یہ دیکھیں تو سواغت کیا یہاں پر میکس نے یہ ہے دوسرا میکس اور اس نے کیا ہمارا سواغت انوزاد جی یہ ان کے کیئر ٹیکر ہیں یہاں پر دیکھوال کرتے ہیں جن کا ہے وہ تو نہیں ساتھ ساتھ میں ریل وائس میں انگرائے کریں اندر کبیو دیکھیں اور ادھر ساتھ میں گلی میں یہ دیکھیں بلکل فری گھوم رہے ہیں کولر لگا ہوا سامنے ان کے اس کے لیے اور یہ ہے ڈاک پارک بنا ہوا بیچ میں تو ان کے لیے بہت اچھے سے مینٹین کر رکھا ہے ڈاک پارک مطلب یہ دیکھیں سیٹیں پڑی ہوئی ہیں یہ ڈاکس کے لیے ہی ہیں کیا نام ہے اس کا یہ ہے میکس اس کا نام ہے میکس اور دیکھیں ہمارا میکس تو ہم اس لیے آئے تھے یہاں پر دیکھنے کبھی ہم کو ضرورت پڑے باہر جانے کے لیے کہ فری لی گھوم رہے ہیں کوئی بھی نہیں بھوکا کسی نے کوئی سور نہیں مچایا بہت آرام سے چلتے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم آج لے کے آئے ہیں آپ کو بلکل نئے الگ انداز میں بلوک تو انجوائے کرتے رہے ہیں یہ ڈاکس دیکھیں بلکل پری بھوم رہے تھے آرام سے ہمارا میکس تو رہا ہی نہیں کہ بھی اتنے سارے ڈھیر چارے کتے ہیں تو اس کا بھی ایک سن بھی ہم کبھی دکھائیں گے آپ کو کیسے وہ ان کے ساتھ مکس اپ ہو پائے گا یا نہیں سائیڈ سائیڈ میں دیکھیں ڈاگ فارک ہے نواب کی دنیا کی نام سے انہیں رکھا ہے تو اور یہ دیکھیں کتنے سارے ڈاکس بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اونر وہی ہیں یہ لوگ پاسے یہ وینٹ پہ لے کے کام پہ رہے تھے یہاں پہ سویمنگ پھول بھی ہے کتوں کے لیے تو دیکھتے رہے ہیں آپ بنے رہے ہیں لاشتر گلار میں اور ان کے سب کے نام ہیں ایک مائلو ایک لیو اور سب دیکھیں کتنے پیار سے کھیل رہے ہیں یہ باہر سوڑی دیکھتے رہے ہیں اور یہ وہی ہیں ڈاکس جو پیرنٹ ان کے ڈاک پیرنٹس کہیں جاتے ہیں وہ لوگ ان کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے ڈاکس کو تو یہ لوگ بہت اچھے سے کیئر کرتے ہیں ان کا کھانا بن رہا تھا اندر انجوائے کرتے رہے ہیں آپ ان ڈاکس کو اور یہ دیکھیں مجھے ڈر لگا تھا کہ وہاں کے نام یہ دیکھیں یہ اس کا نام بھی میکس ہے کتنا ہیل دی ہے تو آگے کر رہی ہوں اپنے میکس کو بھی لے کے آئیں گے تو آپ دیکھنا اور یہ دیکھیں پھر انہوں نے ملوایا مجھے اپنے سارے ایروں کے روم میں ہم پہت گئے تھے تو انہوں نے بہت سارے ڈاکس کے یہ گئے ہیں انہوں نے بولا اندر آ جائیے ان کو ایسی میں دیکھیں سامنے بلکو ایئر کنڈیشن روم ہے اور یہ کیبنگ بنے انہوں نے الگ 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 کسی کو رکھنا ہے کوئی اگر دینجرس ہے زیادہ نہیں رہ پاتے یہ دیکھیں دیکھتے رہے ساتھ ساتھ اور اوپر چڑھنے کے لیے یہ دیکھیں یہ نیچے کافی ساری جگہ ہے اس میں کئی سارے یہ لوگ الگ الگ بند کرتے ہیں یہ دیکھیں ہسکی گھوم رہا ہے ساتھ یہ بتا رہے تھے یہ ساتھ یہ فیمیل کا ہے یہ وارڈ جو ہے فیمیل وارڈ جیسے ہسپیٹل میں رہتا ہے تو اس طرح سے یہ فیمیل وارڈ اس میں ساری فیمیل تھی سیون سیسٹرز تھی بہت پیار سے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے انہوں نے بہت اچھے سے سواجت کیا ہمارا اور ساف سترہ تھا کافی یہ اوپر چڑھ کے ذات میں بند کرتے ہوں گے اپنے اپنے کیج میں اور یہ دیکھیں تو انجائے کریں آپ بھی یہ دیکھیں کہ تھا کیوٹ ہے یہ ریال آواج بھی انجائے کریں یہ اپنے پیرنٹ کو مس کر رہے ہیں سارے جن کے یہ ہیں ان کو یہ مس کر رہے ہیں ہم لوگ گئے پیار سے ایک بار بلا دیا تو بس یہ اوپر ہی چڑھنے لگے اور میں تو ڈاگ لگر ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا اس لئے ہم آئے بھی تھے بہت در لگ رہا تھا توڑا سا کریں نہیں کچھ نہیں کریں گے اچھے سے بیجٹ کر آیا اپنا ڈاک سیلٹر اور یہ دیکھیں ایک یہ یہ جادہ ہی بلکل سائی ٹائٹ ہے پرشان ہو جاتا ہے تو اس کے آنکھ میں چوٹ لگی ہوئی تھوڑی میں نے بولا کھانا کھانا ہے کھانا روٹی کھانی ہے اس کو کھانا چاہیے تھا بات ان کا کھانا ابھی ریڈی ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا ایگریسیو ہے اس لئے اس کے موں پہ یہ لگا رکھا ہے میں نے سارے بیٹھ گئے بس ہم لوگ سے ملنے کے بعد یہ سارے بیٹھ گئے ہیں تو انجوائے کریں کرتے رہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں سارے آرام سے بیٹھ گئے کوئی نہیں بھوکا مجھے لگ رہا ہے ہمارا میکس تو بہت بھوکتا ہے کسی کی گیٹ پہ آنے پہ ہی جیسے کی جرمن سفرڈ کو گارڈ ڈاک کہا جاتا ہے بہت ہی انٹیلیجن کہا جاتا ہے تو انہوں نے یہاں سکھا رکھا ہے تو میں نے کہا انسے کہ ہمارا والا کیا سروائب کر پائے گا ساتھ بھی ہے کسی کو اگر کولر بغیرہ چاہیے ہمارا کھانا ہے ڈاک فوڈ کی ڈاک فوڈ اور یہ آپ کی دنیا کے نام سے یہ پرسٹ سیلٹر ہے گریٹر نویڈا اور ایک دیسی ڈاگ بھی ہے لیلہ کے نام سے وہ کسی نے پالا وہ سب یہاں چھوڑتی جاتے ہیں تو 900 ہے ان کا بتا رہا کرے انڈیا کا سب سے پہلا انڈیا کا فرسٹ اس طرح کا یہ ڈاگ سیلٹر بنائے گیا ہے بلکو ڈاکس کے لئے سمیں گھو ہوتا ہے بیسے انہوں نے ریجسریشن کرا آتا ہے ڈاک کے چوٹ لگ جاتی ہے تو یہاں خل سکتے ہیں ڈاکس دیکھیں اچھا باتیں ان کا چار جالا گئے ان کو سنی آپ بتا رہے تو فل انڈیا کرے بنے رہے ہمارے ساتھ بلاغ میں ہم بیسے پناچیا سے ملنے آتے رہیں گے انڈاکس سے کھلانے کے لئے یہ دیکھیں ان کے ٹوائے میں نے ٹوائے بھی لیا تھا وہ گھر جا کے آپ دیکھیں میکس کے لئے لے کے آئے تینیازے یہ دیکھیں یہ والا میں نے لے لیا تھا میکس کے لئے تو کتنا اچھا بنا رکھا ہے ڈاگ سیلٹر ہے اپنے ڈاگ پارک بنا رکھا تو کنارے جیسے پھول کے پیڈوئٹ لگے ہوتے تو اس میں ویسے تو انہوں نے بہت سارے ڈاگ بنا رکھے کے باہر تو انڈاک یہ دیکھئی ڈاگ پارک ایک پیسل پٹی بنا رکھی ہے یہ دیکھیں ہسکی انڈیا اوبر اسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کا پورا انسٹا پر آ جائے گا بہت سارے ان کے ڈاگ کے پک پڑے میں تو ان کے ڈاگ کا نام تھا نواب یہ دیکھتے رہے ساتھ ساتھ انڈائے کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھئے یہ بہت بڑا سا سویمن پول ہے یہ دیکھے پارک رات میں بھی اچھا لگتا یہ ہے پارک اس کا سویمن پول اور ڈاگ یہ ڈاگ ساتھ سترہ اور پانی ایک دم ساف ہے کبھی لا سکتے بات کر رہے کچھ ایک تھا ان کے پاس ڈاگ آیا تھا وہ کہہ بہت سویمن پول میں کچھ جاتا تھا جا کے تو اس کے لئے پنجرہ سے کر کے بند کرنا پڑتا وہ جاتا تھا سیدھے چڑھ کے اس میں سویمنگ بہت کرتا تھا اور یہ دیکھیں لیلہ میرے پاس آگئی تی بلکل ساف سترہ بہت اکلی تو میکس کو ضرور لائیں گے اپنے میکس کو بچوں کو لے جاتے ہیں مال میں بیسے ہم اپنے میکس کو یہاں لے کے آئیں گے سویمنگ بھی کروائیں گے اس کو اور ملوائیں گے ان سے پارک میں بچے ملتے ہیں ایسے یہاں پہ ملیں گے تو میکس کا کیار ایک سمجھ 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 دیا تھا آجا 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 دیکھو دیسی ہے یہ میں نے بلایا تو اوپر آیا تھا اور نہلاتے بھی ہیں بات بھی دیتے ہیں اس کا چارج لگتا بس 900 ہے اس میں کھانا پینا ہے ان کا لائیں گے سندھے رکھتے ہیں پروگرام کی کبھی یا آرام سے تھک بیٹھ جائیں اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا بتائیے گا جو dog lover ہیں انہیں تو اچھا لگے پیٹ lover جنہیں جو dog lover دور ہو جو دیکھ یہ dog انہوں نے یہ کیدار ناپ لے کے گئے تھے اپنے اسکی کو بائک پر دکھا کے وہاں پر نام کروایا تھا درسن بھی کروا تھے اور پیرا گلائیڈنگ بھی کروا تھی اپنے dog کو یہ دیکھ ہے تو کیسا لگا بلاگ کچھ یونیک طرح بلاگ کا بیو دیکھیں اور اس کوٹھی کا نمبر ہم نہیں نوٹ کر پائے تو وہ دکھا دیں گے آپ کو بعد میں سیکٹر 2 میں ہی ہے اور ایک ہی ہے نواب کی دنیا کے نام سے پوچھیں گے تو آپ کو مل جائے گا تو مندیر کے پیچھے کی طرف ہے یہ یہ ہے اتنا بڑا پورے